مشکلات جتنی بڑھیں گی آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے اتنے قریب ہو جائیں گے جتنے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہو جائیں گے آپ کی مشکلات اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے غیب کے طریقوں سے ضرور وسیلے بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کیا پتہ آپ کی چائے ہوئی چیز اب ایک قدم کے فاصلے پر ہو آپ یقین رکھئے صبر رکھئے اللہ پاک نے آپ کے آنسوں اور تکلیفوں کو ضائع نہیں جانے دینا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا اور تھوڑا نہیں آپ بے انتہا مانگئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بھی بہت زیادہ نوازنا ہے کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہونے والے موجزات کے انتظار میں ہوتا ہے جب کوئی امید نہیں ہوتی تب بھی اسے خود بخود سے نظر آنے لگتے ہیں وہ رستے جن پر لوگ انہیں کہتے ہیں کہ مت جاؤ یہ منظر تمہاری نہیں ہے تم دعا کرنی چھوڑ دو لیکن پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں انہیں حالات بے شک جیسے مرضی لگ رہے ہوں لیکن پھر بھی ان حالات پر انہیں یقین ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مانگا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی انہیں عطا کریں گے اور پھر دیکھ لیجئے گا ایک دن وہاں سے بہت جل موجزات ہوں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کی مانگی گئی دعاوں پر ضرور کن فرما دیں گے آپ نے خود کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے حمد نہیں ہارنی ہے اللہ پاک ہے نا وہ آپ کو خوشیوں سے ضرور نوازیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے غموں کو مشکلوں کو تکلیفوں کو ایسے نکال دینا ہے آپ کے زندگی سے کہ آپ پھر حرام رہ جائیں گے اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی تو ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں نا اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا زندگی میں کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں لیکن توقع ضرور سیکھیں اور ان لمحات میں آپ کو ساری دنیا کہے کہ نہیں ہوگا ہو ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی آپ کا توقع اتنا سٹرانگ ہو جائے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری دعاوں پر ضرور کن فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے سب خوابوں کو حقیقت میں بدل دینا ہے اپنی خواہشات کا اظہار اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کیا کرے اور یقین سے دعا مانگا کرے کیونکہ مایوسی میں دعا نہیں کرتے ہیں یقین سے کی گئی دعائیں کبھی بھی زائر نہیں جاتی ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو تو صحیح اور پھر دیکھو کہ میں تمہارے لیے کس طریقے سے وسیلے بناتا ہوں مدد بھیجتا ہوں آپ جان بھی نہیں سکتے کہ جن لمحات میں آپ سبر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے کس کس ذریعے سے مدد بھیجی جا رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہوتا ہے آپ کا سبر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کو بے انتہا پسند کرتے ہیں ہر سبر کے پیچھے ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے اور سبر کے پیچھے جو کہانیاں چھپی ہوتی ہیں نا ان میں بہت سبر ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خونے سے قید خانے تک کا اور پھر اس طریقے سے اپنے والد سے ملنے تک کا کتنا بڑا سفر تھا اور دیکھئے ان کے سبر کا صلح ایسے ملا کہ اتنے برس بات اپنے والد سے جا ملے اور بس پھر یہی تو سبر کی کہانیاں ہیں نا اگر کوئی آزمائش کوئی مشکل آ بھی جائے تو آپ سبر کیجئے اور اختتام بہت خوبصورت ہوگا ہر مصیبت جس کا سامنا اگر ابھی آپ کر رہے ہیں یا جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ مشکل چل لمحوں کی ہوتی ہے اور سبر کا صلح ساری زندگی کا ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ یہ کیونکہ دنیا میں اللہ پا کچھ ہی لوگوں کو چنتے ہیں دعا کے لیے جنہیں ہدایت کا رستہ دکھایا جاتا ہے اور دعا مانگنے کی توفیق دی جاتی ہے تو بس پھر جب اتنے لوگوں میں سے آپ کو چن لیا گیا ہے دعاوں کے لیے توقل کے لیے یقین کے لیے اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ مانگیں تو آپ کا کام ہے دعا کرنا اور پھر دیکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طریقے سے آپ کے لیے آسانیہ کرتے ہیں اور کیسے آپ کے لیے موجزات ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ڈی ویلکم ٹو اینا در ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین جیسے کہ آج جمعہ مبارک ہے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک کہنا چاہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہتر سے بہترین طریقے سے عبادات کرنے کی دعائیں مانگنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین اور میری پیاریوں آپ لوگ مجھے اپنے نام جو ہے کومنٹ سیکشن میں ابھی کے ابھی لکھ کر بھیج دیجئے کیونکہ میری پیاریوں انشاءاللہ کا سیٹرڈی کی ویڈیو میں آپ سب کے نام جو ہے دعا کے لیے ضرور شامل کروں گی آپ لوگ جو ہے مجھے اپنے پروپر نیم لکھ کر بھیجئے گا تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے آئیے مل کر جو ہے درود ابراہیم پڑھتے ہیں آپ بھی درود ابراہیم پڑھئے میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں اور اس کے بعد جو آگے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میری پیاری اج بہت ہی پیاری سی جو دو امریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جس میں سے پہلی میرے کا سٹوری جو ہے میرے کل آف درود ابراہیم بھی ہے اور میرے کل آف اللہ حسنمت بھی ہے اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف تکفر اللہ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کر دینے پر معجزات کر دینے پر قادر ہیں مانگ کر دیکھئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کس طرح سے آسانیہ ہوتی ہیں میری پیاری جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار و خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے آمین سبحانہ آمین تو میری پیاریوں آج کی جو پہلی میرے کا سٹوری ہے وہ میں آپ لوگ سے شئے کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم قرط آپ کیسی ہیں اللہ تعالی آپ کے سب پیاریوں کو اور آپ کو بہت بہت ساری کوششیاں دیں اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین سبحانہ آمین آپ بھی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی بڑی بہن کی اور اپنی میرے کا سٹوری بتانا چاہوں گی سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنی بہن کی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں آپ بھی میری بہن جب 24 یئرز کی تھی اس ٹائم سے لے کر ابھی آپ بھی اس کی ایج جو ہے 33 یئرز ہے بہت زیادہ آزمائشوں سے وہ گزر کر یہاں تک آئی ہے اور اللہ پاک نے اس کے لئے بہترین طریقے سے موجزات کی ہیں ہوتا کچھ ہوں ہے کہ جب آپ بھی میری بہن 24 یئرز کی تھی اور اس ٹائم پر آپ بھی وہ اپنی ایم بی اے کی ڈگری یونیورسٹی میں کمپلیٹ کر رہی تھی لاس میسٹر تھا اس کا اور اس کی تربیت آپ بھی بہت زیادہ عجیب سی رہتی تھی اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ ہر ٹائم پر اس کو لگتا تھا کہ اس کے شولڈرز پر بیڈن ہے اس کو آپ بھی بہت زیادہ یہ لاس ہو رہا تھا اس کے چہرے پر بہت زیادہ آپ بھی ایکنی ہو رہی تھی اور ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید آپ بھی انوائرمنٹ کی وجہ سے موسم بدل رہا ہے لیکن آپ بھی اسے نظر لگ چکی تھی اور نظر برحق ہے وہاں کچھ یوں تھا کہ آپ بھی جب میری بہن 21 یئرز کی تھی اس ٹائم پر آپ بھی اس کا رشتہ میری تائمی نے مانگا تھا لیکن آپ بھی ابو نے اس لئے نہیں دیا کیونکہ ابو چاہتے تھے کہ آؤٹ آف جہاں فیملی جا کر رشتہ کریں کیونکہ آپ بھی ابو خاندان میں رشتہ کرنے کے حق میں نہیں تھے اب آپ بھی اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ حسد اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی اور آپ بھی بس میری بہن کی اس ٹائم سے کہہ لیں کہ حالت عجیب سی تھی اور ان دنوں آپ بھی وہ نئی نئی یونیورسٹی میں بھی گئی تھی تو آپ بھی خاندان میں میری آپ بھی جتنی کزنز ہیں انہوں نے صرف وصف آپ بھی اپنا کالج کمپلیٹ کیا ہے کوئی بھی آپ بھی یونیورسٹی تک نہیں گئی میری بہن پہلی خاندان کی لڑکی تھی جس نے آپ بھی یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالی نے بھی ساتھ دیا میرے ابو نے بھی اس کو بہت سپورٹ کیا ایون کہ آپ بھی ابو نے ہم تینوں بہنوں کو دونوں بھائیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہر چیز میں خیر آپی خاندان والوں سے شاید یہی بات حضم نہیں ہوئی اور آپی یہ جو میری بڑی بہن ہیں یہ آپی مجھ سے بڑی ہیں اور ان سے بڑی جو بہن ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے اور بڑے بھائی کی بھی شادی ہو چکی ہے اب آپی ایسا ہوا تھا کہ جب ظاہر ہے انکار ہو گیا تو آپی خاندان میں جو ہے اردگرد کے لوگ آپی عجیب جیب باتیں بتاتے تھے کہ تمہاری بیٹی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یوں ہو رہا ہے تو میرے ابو ہمیشہ کہہ دیتے تھے کہ مجھے میری بیٹیوں پر یقین ہے اور ساتھ فخر بھی ہے کہ میں اپنی تین بیٹیوں کا باپ ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالی نے چاہا تو میں ان کو تعلیم کے ساتھ ان سے جاب بھی کریں گی اور میں انہیں ہر طرح کا سپورٹ کروں گا بس آپی یہی باتیں جو تھی میرے ابو کی سپورٹ کرنا ہر بات میں حمد دینا تو آپی شاید انہی چیزوں نے جو ہے سب کے دل میں ہمارے لئے حسر ڈال دی تھی میری بڑی بہن جن کی شادی ہوئی ہے وہ آپی ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہیں اللہ پاک کا شکر ہے اپنے گھر میں خوش ہیں جوپ نہیں کر رہی ہیں لیکن آپی کم از کم ان کے پاس ایسی ایجوکیشن ایسی ڈگری تو ہے نا کہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو آپی انہیں اچھی جوپ مل سکتی ہے باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سنبھال بھی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے مدد بھی کرتے ہیں بہرحال آپی ہوتا کچھ سیوں ہے کہ اب جب آپی میری بہن کا لاس میسٹر چل رہا تھا یونیورسٹی میں تو آپی ایک دیر وہ کیفیٹیریا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور آپی اس کی دوستیں اس کے ساتھ ہسی مزاق کر رہی تھی ان کو لگا کہ آپی شاید یہ مزاق کر رہی ہے اس نے انہیں بولا کہ مجھے لگ رہا ہے لیکن آپی اس کو جو ہے ایک دم سے پانک اٹیک ہو رہا تھا اور اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب آپی طبیعت تو اس کی کافی عرصے سے خراب تھی لیکن آپی پھر بھی جو ہے نا اس طرح سے سب کہتے تھے کہ اس طرح ہی ہے سٹڈی کا برڈن ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آپی ہیر فال تو اس کو اتنا شدید ہو رہا تھا کہ آگے سے پورے پیچز بننے لگ گئے تھے امی آپی کبھی کوئی آئل بنا کر دے رہی تھی تو کبھی کوئی آئل کبھی کوئی دوائی کھلا دیتی تھی تو کبھی کوئی دوائی آپی جو میری بڑی بہن ڈاکٹر ہے اس نے کہا کہ تمہیں الوپیشیا ہو گیا ہے میبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چینجز آتی ہیں باڈی میں ہارمون چینج ہو رہے ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں تو میبھی ہو سکتا ہے آپی الوپیشیا کہہ کر جو اس بات کو ٹال دیا خیر آپی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ بہن پر نظر تھی جو آپی ہمیں اب پتہ چلی جب میری بہن کی آپی طبیعت اس کیفیٹی ایریا میں خراب ہوئی اور آپی وہ وہاں پہ بے ہوش ہو گئی اب آپی اسے فوراں مہین سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہیں اس کی دوستیں تو آپی ابھی ڈاکٹرز ہم سے ڈسکشن کر ہی رہے تھے کہ ڈیورنگ آپی بات کرتے ہوئی ایک دم سے نرس آتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس پیشنٹ کو فٹس پڑے ہیں اور آپی وہ پیشنٹ میری بہن تھی خیر آپی فوراں سے ہم نے اپنی بڑی بہن کو بھی کال کی وہ بھی آ گئی ڈاکٹرز گولہ نے ٹریٹمنٹ کیا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جب آپی ہمیں ڈاکٹرز نے بلایا اور ہمیں کہا گیا کہ انہیں ایسی کیا ٹینشن ہیں فٹس پڑنے لگ گئے ہیں اور اس طرح سے ان کی طبیعت ہوئی ہے امی ابو نے کہا کہ ہم نے تو آج تک کسی چیز کا پریشر نہیں دیا سٹیڈیز بھی اپنی مرضی سے کر رہی ہے جیسے ان کی مرضی ہے لیکن پتہ نہیں کس بات کی ٹینشن لے لی ہے اب آپی جب بہن گھر واپس آئی ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو کر تو امی ابو نے اس سے بہت پیار سے پوچھا کہ بیٹا اگر کوئی بھی بات ہے تم ہمیں بتاؤ ہم نہیں مانیں گے تو تم پھر کہنا تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے کیا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ امی ابو میں کیوں آپ سے کہوں گی طبیعت تو میری کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہے اور میں کیوں کہوں گی کہ مجھے کوئی ٹینشن ہے الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے جس کے پاس آپ لوگوں جیسے ماں باپ کو جو اتنا سادھے سپورٹ کرے ہر چیز میں تو کس بات کی تنگی ہوگی برحال آپی بہن نے بہت زیادہ امی ابو کا سمجھایا اور بار بار کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ پریشان مت ہو اب آپی ماں باپ ہے نا وہ کس طرح سے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ سکتے تھے امی بہت زیادہ روتی تھی اس کے لیے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے اب آپی میرے ابو کو کہیں نہ کہیں پر کلک ہو رہا تھا کیونکہ آپ جس طرح سے میری بہن کا فیس پر اکنی ہو رہی تھی اس کے بال گیر رہے تھے تو ابو کو آپی جب یہ باتیں ہم لوگوں نے بتائیں تو ابو بتاتے ہیں کہ جیسی ہم لوگوں نے یہ باتیں ابو سے ڈسکس کی تو ابو کے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگ گیا تھا اور ابو نے آپی فورا سے اس بارے میں اپنے دوست سے بات کی تو انہوں نے آپی ایک انکل کا بتایا اور ان انکل کے پاس ابو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے بالوں پر ہی جادو کیا گیا ہے اور اس کے اوپر اس لیے کیا گیا ہے کہ لگتا ہے اس کا رشتہ کسی نے مانگا تھا اور آپ لوگوں نے نہیں دیا ابو کو بہت دکھ ہوا اور ابو کے ذہن میں سب سے پہلے آپی ظاہر ہے وہی لوگ آئے جنہوں نے کیا لیکن آپی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح ذکر نہیں کرتے برحال آپی ہم اس بارے میں پوائنٹ نہیں کرتے ہیں لیکن آپی اللہ تعالیٰ حسد کی نظر سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں سے بچائیں جو آپ کے بیچ میں رہ کر آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں ان انکل نے میرے ابو سے کہا کہ اللہ پا خیر کریں گے تم ایسا کرو کہ بچی کو جو ہے لوہے قرآنی اس کا پانی پڑھ کر دو اور آپی انہوں نے ساتھ کہا کہ ایک سیب لینا ہے ڈیلی کا صبح نہار پیٹ اس پر جو ہے اس کو درودِ ابراہیم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر دینا ہے تاکہ یہ کھائے اور بیچ سمیت کھانا ہے سیب کا کوئی بھی حصہ بچنا نہیں چاہیے تو اسی طرح آپی میری بہن نے کھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ میری بہن ٹھیک ہونے لگ گئی اب آپی جیسے ہی میری بہن ٹھیک ہوئی ہے تو آپی اس کے اگزامز آگئے پھر وہ اگزامز میں بیزی ہو گئی اور آپی اس کا فائنل یئر تھا لاس میسٹر تھا اور آپی اس کو بہت امید تھی کہ اللہ تعالیٰ بس انشاءاللہ اس کے لئے آسانی کریں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا اب آپی میری بہن الحمدللہ بہتر تو ہو ہی رہی تھی لیکن آپی اب ایسا تھا کہ اس کا سٹڈیز میں دل نہیں لگ رہا تھا جیسے ہی پڑھنے کے لئے بیٹھتی تھی ایک سائٹ پر آپی اس کے سر میں درد ہوتی تھی نوز بلوک ہو جاتا تھا آنکھوں سے پانی آنے لگ جاتا تھا نوز رنی ہو جاتا تھا اس کو اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ وہ آپی پڑھی نہیں پاتی تھی پھر اب آپی حملوں کو لگ رہا تھا کہ شاید آئی سائٹ ویک ہے یا کچھ ایسا ہے لیکن آپی وہ مسئلہ یہی تھا کہ یہ آگے پڑھ نہ سکے ایڈوکیشن کمپلیٹ نہ ہو اسی طرح ساری زندگی پریشان رہے اور اس کی وجہ سے امی ابو بھی پریشان ہو برحال آپی اللہ تعالی سے دعا تھی میری بہن جو ہے اسی طرح سے قرآنی جو ہے آپی امی اس کو سو مرتبہ پانی پر دم کر کر پلا رہی تھی اور ساتھ ہی آپی ڈیلی ایک سے مکمل بیچ سمیت چھلکوں سمیت کھانا تھا اور آپی درود ابراہیم پڑھ کر امی اسے دیتی تھی کہ اللہ تعالی اسے شفاہ دے دے اور پھر آپی اسی طرح جو ہے وہ کہتی ہے کہ جب وہ اگزام دینے کے لئے جا رہی تھی اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا لاتی ہیں کہ جب انہوں نے جس جس ٹائم اپنے اگزام دیے سات اگزام تھے ان کے اور کہتی ہیں کہ ساتوں کے ٹائم پر انہیں کچھ سمجھ نہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کس طرح سے ہوا ہے لیکن وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس ٹائم پر بھی بس ہر وقت میں اس ٹائم پر بھی اپنی زبان پر صرف درود ابراہیم رکھا اور کہتی ہیں کہ جب جب میں لکھنے لگتی تھی ایسے لگتا تھا کوئی آ کر بقاعدہ میرا ہاتھ پکڑا ہے میرا دل گبراتا تھا مجھے لورڈز نظر نہیں آ رہے تھے میں اس طرح سے بلانک ہو رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن بس اللہ تعالی نے آپی میری بہن کا ساتھ دیا اور الحمدللہ الحمدللہ آپی اللہ تعالی نے کچھ ایسے نیک لوگ رکھے ہیں اس دنیا میں جو آپی بغیر کسی مقصد کے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں میرے جو آپی ابو کے دوست ہیں انہوں نے ہمیشہ آپی ابو کا ساتھ دی جنہوں نے آپی ان انکت سے بھی ملوایا اور اللہ تعالی نے پھر آپی الحمدللہ الحمدللہ میری بہن کے ڈگری کو کمپلیٹ کروایا اچھی پرسنٹیج کے ساتھ آپی اس نم نے ڈگری کو حاصل کیا اللہ پاکہ بہت بہت کرم ہے کہ آپی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں اس نے اپنی سٹیڈیز کو کمپلیٹ کر لیا اب آپی پہلا موضع ہمارے زندگی میں یہ ہوا کہ اللہ تعالی جب تک نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا بے شک آپی دشمنوں نے حد کر دی تھی میری بہنیں اتنی تکلیفیں اتنی عزمائشیں گزاری ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس پر کرم کیا اور الحمدللہ الحمدللہ آپی میری بہن نے جیسے بھی کر کر اپنی ایڈوکیشن کو اللہ پاکہ حکم سے کمپلیٹ کیا اور آپی اللہ تعالی نے ہمارا ساتھ دیا اب آپی ان انکل نے میرے ابو سے ایک بات کہی تھی کہ آپ کی بیٹی نے بس اللہ تعالی سے مدد مانگی ہے نماز پڑھتی رہی ہے تو اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتے رہے ہیں اگر یہ نماز نہ پڑھتی ہوتی تو شاید یہ اپنی اس طرح سے ایڈوکیشن بھی کمپلیٹ نہ کر پاتی کیونکہ جس طرح سے اس کی چیزیں لے کر اس پر کیا گیا تھا علم اللہ تعالی ماف کرے اور اللہ تعالی گناہوں کو ماف کرے ہدایت دے ایسے لوگوں کو آپی یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میری بہن میں ایک بات غلط تھی جو آپی وہ ہر ٹائم اپنے بال کھول کر رکھتی تھی اور آپی جبکہ ہمیں پتا چلا کہ اس کے بالوں پر ہی ہوا ہے تو آپی بس اسی لیے یہ بھی منشن کر رہی ہوں تاکہ آپی اپنے بالوں کی کیئر کریں اتنی بہنیں آپی سٹوری کو سن رہی ہیں میری بہن کی ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے بالوں کو باہر جاتے ہوئے ضرور گور کریں بن بنا لیں لیکن آپی اس طرح سے کھلے وقت کے ساتھ باہر مات جائیں کیونکہ آپی میری بہن جب یونیورسٹی جاتی تھی تب بھی آپی اس کے بال کھلے ہوتے تھے گھر میں بھی ہر وقت اور آپی امی اکثر اس کو کہتی بھی تھی کہ تمہارے بال اسی لیے زیادہ گیرے ہیں پیچز بھی بن رہے ہیں کہ تم بال کھلے رکھتی ہو جبکہ آپی ایسا نہیں تھا اس کو نظر لگی تھی حسد تھی اور جیسے کہ آپی آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس پر جو کچھ ہوا تھا لیکن الحمدللہ اب میری بہن بالکل ٹھیک ہے اللہ پاکہ شکر ہے میری بہن پر دوبارہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا اب آپی ایسا تھا کہ میری بہن کی جب سٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی تو اس کو آپی ایک بہت ہی اچھی کمپنی جو ہے آپی باہر کی کمپنی ہے اسے وہاں پر جوب بھی مل گئی اور جہاں پر وہ جوب کر رہی تھی وہیں پر آپی اس کے لیے ایک پروپوزل آیا اور آپی بہت ہی اچھے انسان کے ساتھ الحمدللہ اس کا نکاح ہوا لیکن آپی نکاح کے بعد بھی اتنے جھگڑے ہوئے اتنے جھگڑے ہوئے کہ لگ رہا تھا کہ بس سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ہم نے ان کے ان لوگز کو ساری بات سمجھا دی اور جب ساری بات آپی ان کو بتائی تو الحمدللہ اتنے سپورٹیو اور اتنے کوپریٹیو لوگ تھے کہ آپی انہوں نے جو الحمدللہ الحمدللہ اس بات کو سمجھا اور جلدہ جلد آپی امی ابو نے کہا کہ ہم رخصتی کرنا چاہتے ہیں اور آپی بہت سادگی کے ساتھ الحمدللہ چند ہی لوگوں میں رخصتی ہوگی اور آپی میرے ابو کا دل تو اتنا خراب ہو گیا تھا خاندان والوں سے کہ ابو نے آپی میری بہن کے رخصتی پر کسی کو نہیں بلائے سوائے آپی میرے ابو کے دوست کی فیم آپی ننیال کی سائیڈ الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش ہے بس آپی کہنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں حسد نظر جادو سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ کریں اب بھی آپی سیکنڈ میرے کر میرے لئے یہ ہوا ہے کہ آپی میں جس یونیورسٹی میں سیکنڈ اٹیم دے رہی تھی جہاں پر میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی فرسٹ اٹیم میں آپی میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان تھی اور آپی یوٹیوب پر میں کچھ سرچ کر رہی تھی تو اسی دوران آپ کی ایک ویڈیو آئی جو کہ اللہ اسمت سے ریلیٹیڈ تھی میں نے آپی ابھی جو ہے رمضان مبارک میں آپی تقریباً تھری ٹیوزڈے اللہ اسمت پڑا ہی تھا اور آپی اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اس تنہاں سے میرے کل کیا کہ آپی فور ٹیوزڈے پر میرا الحمدللہ الحمدللہ ایڈمیشن ہو گیا اور آپی جو میں نے ٹیسٹ دیا اس میں بھی میں پاس ہو گئی اور میری منپسند یونیورسٹی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈمیشن دے دیا ہے اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ آپی سب کے لئے آسانیہ کریں الحمدللہ اللہ پاک نے یہ میریکل میرے لئے فور ٹیوزڈے میں کیا جو کہ آپی رمضان المبارک کے دوران ہی ہوا یہ ویڈیو رمضان المبارک میں رینڈم لی ہی میرے سامنے آ گئی تھی کہ ویڈیوز میں میریکلز کا بتایا جاتا ہے جیسے آپ شیئر کرتی ہیں آپی اسی طرح میں نے سوچا کہ جو میری بہن کے لئے میریکل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے خوشیاں دی ہیں اسے آزمائشوں سے نکالا ہے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے تو انشاءاللہ میں نے اسی ٹائم پر سوچا تھا کہ میں آپی کو ضرور اپنی بہن کی سٹوری بتاؤں گی اور انشاءاللہ میری بھی دعا قبول ہو جائے میرا ایڈمیشن چلا جائے میری منپسند یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن مل جائے تو انشاءاللہ میں نے قرط آپی کو سٹوری ضرور لکھ کر بھیجنی ہے اور آج آپی الحمدللہ میں آپ کو سٹوری لکھ کر بھیج رہی ہوں اور الحمدللہ آپی درودِ ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آپی بہت زیادہ سکون دیا ہے میری امی آپی ڈیلی جو ہے درودِ ابراہیم پڑھتی ہیں اور آپی میں بھی درودِ ابراہیم پڑھتی ہوں ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے کہ آپ دعا کروائیے گا چھوٹے بھائی ہیں آپی ان کی جلدہ جل جوب اچھی جگہ پر ہو جائے دو سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن بس آپی تھوڑا سا کام رکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہترین اسباب بنا دیں پلیز آپی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو میں ضرور دعا کروائیے گا میری بھائی کی جوب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کے لئے بہترین کرے اور آپی جلدہ جل سٹوری کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کی ویڈیو کا لنک اپنی بہن کو بھیجوں اور وہ سنیں اور اسے ہمت ملے کہ وہ کتنی ہمت والی لڑکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی خوشیاں دینی ہے کہ آپی میں کہتی ہوں کہ وہ اپنے سارے غم اپنی ساری پریشانیاں بھول جائے آمین سمہ آمین اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور کوشش کیا کریں کہ کسی کی بھی یوز چیز آپ استعمال نہ کریں خاص طور پر جو آپ کی بوڈی کے ساتھ جس میں آپ کا سویٹ ٹوم ہے جس طرح سے آپ اپنا کوئی ٹیشو یوز کریں ایون کہ آپ کو یہاں تک میں بتاؤں کہ جو آپ پانی کا گلاس پی رہے ہیں اس پر اگر آپ کی لپسٹک کا نشان بھی موجود ہیں یا کوئی لپ گلاس ہے یا کوئی ٹنٹ آپ نے لگایا ہوئے تو اس کو بھی صاف کر کر جو ہے کہیں پر رکھیں اگر آپ کسی کے گھر جارے کیونکہ آج کل کسی کا ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں کیونکہ میری پیاریوں میں بھی ان چیزوں کو اب سمجھ رہی ہوں اور مجھے اس طرح پہلے اتنی نالج نہیں تھی لیکن جو میں سمجھ رہی ہوں آپ لوگ کو بتاتی ہوں جتنی سٹوریز آتی ہیں ان سے میں بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اپنا فالتو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں پر زندگیوں کو خراب کرنے میں برباد کرنے میں جو اس طرح سے لوگ لگے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں حاسدین کے حسد سے بچائیں دشمنوں کے شر سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کا رستہ دکھائیں آمین سم آمین تو میری پیاری جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ان کی امی جو ہیں لوہے قرآنی ہنڈر ٹائم پانی پر دم کر کر دینی تھی ان کی بہن کو اور ایک پورا سیب جو ہے جس پر تھری ہنڈر تھرٹین ٹائمز جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے اس کو بیجوں سمیل جو ہے پورا کھانا ہے اگر کسی کو بھی کوئی ڈپریشن ہے کوئی بھی ایسی پرابلم ہے جس طرح سے ان کی بہن کے ساتھ پرابلم ہوئی کوئی بھی ایسی چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے آپ لوگ شیئر بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو کیونکہ یہ ویڈیو نہ کہ صرف ایک میریکل سٹوری ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ انفرمیشن بھی ہے تاکہ کسی کی ہیلپ ہو سکے آپ لوگ کسی کے لئے وسیلہ بن سکے اور میری پیاریوں انہوں نے یہ بھی منشن کیا تھا کہ اگر کسی کو انزائٹی ہے ڈپریشن ہے پینک اٹیک ہے تو بھی وہ اس طرح سے ایک پورا مکمل سیپ جو ہے درود ابراہیم جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے وہ پڑھ کر صبح نہار پیٹ میں آپ نے سیپ کو کھانا ہے شریف پڑھ کر اللہ تعالی انشاءاللہ اپنے حفاظت میں رکھیں اللہ تعالی بہترین کریں آمین سمہ آمین جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے میرے کا لفظ تقفیر اللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لگتی ہیں السلام علیکم قرآن آپ کیسی ہیں اللہ تعالی آپ کی سب پیاریوں کے دل کی دعاوں کو قبول کریں آمین سمہ آمین آپی میں آپ کو اپنی خود کی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ پاک نے آپی مجھ پر کرم کیا ہے میں آپی پشتے آٹھ سالوں سے ایک دعا کر رہی تھی لیکن آپی ان کی فیملی کی طرح سے بار بار انکار ہو رہا تھا اور آپی ان کی امی جو ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی اور آپی ان کی امی کا دل نرہ ہی نہیں ہو رہا تھا ہم نے بہت سبر کیا آٹھ سال آپی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری آپی اسٹوری کا ایٹھ تھیر تھا اور آپی جب میں بلکل ہمت ہار گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرے لئے کوئی موجزہ نہیں ہونا تو اللہ تعالی نے لاسٹ ایر آپی نیویمبر میں آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ بنایا میں نے آپ کی ویڈیوز کے تھو جو ہے آپی استقفیر اللہ اپنی زندگی میں شامل کیا عشاء کی نماز کے بعد دیلی آپی ایک ہزار مرتبہ استقفیر اللہ پڑتی تھی عشاء کی نماز کے بعد آپی صلات الشکرانہ صلات الطوبہ بھی پڑتی تھی اور تحجد کے وقت میں صلات الحاجات کے نوافل اول آخر تین دن مرتبہ درود ابراہیم اور بیچ میں تین مرتبہ سورہ یاسین پر کر اللہ تعالی سے دعا کر رہی تھی اور آپی تحجد کے وقت میں اتنا روتی تھی اللہ تعالی کیا میرے لئے کوئی موجزہ نہیں ہونا میرے لئے کب سانیہ ہوں گی بس آپی اللہ تعالی سے بات کرتی تھی سکون ملتا تھا اور آپی اللہ پاک سے بس اسی طرح ایک کنیکشن میرا سٹرونگ بنتا گیا اور آپی الحمدللہ ابھی آپی تقریباً مجھے دعا اور اس طرح سے استقفیر اللہ پڑتے ہوئے بارہ دن گزرے ہی تھے کہ آپی انہوں نے کہا کہ میری امی نے تمہارے بارے میں خود مجھ سے بات کی ہے اور آپی الحمدللہ وہ لوگ میرے لئے رشتہ لے کر آئے ہیں اور چھوٹی عید کے بعد میرا نکاح ان کے ساتھ ہو چکا ہے انشاءاللہ آپی اور میرے لئے آسانیہ ہوں کیونکہ آپی ابھی بیچ میں ٹائم رکھا گیا ہے امی ابو میرے حج پر جا رہے ہیں اسی لئے بس اللہ تعالی آپی خیر ہو آپیت سے انہیں واپس لے آئیں جلائے کے سٹارٹ میں ہی میری رخصتی کی ڈیٹس رکھ دی گئی ہیں اللہ تعالی سب کے لئے آسانیہ کرے سب کے لئے بہترین ہو اپنی دعا میں کرتاپی یاد رکھئے گا ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمت نہ ہارے میں ہمت ہار گئی تھی لیکن اللہ تعالی نے مجھے ہمت ہارنے نہیں دیا اور کرتاپی کی میریکل سٹوریز نے مجھے ہمت دی جتنی میریکل سٹوریز آتی تھی تو بس اللہ تعالی نے مجھے بھی توفیق دی دعا کرنے کی میں نے اللہ تعالی سے یقین سے مانگا اور جب میں نے دعا پروپرلی کرنی سٹارٹ کی یقین سے مانگنا شروع کیا تو اللہ تعالی نے چند ہی دنوں میں میرے لئے موجزہ کر دیا اللہ تعالی سب کے دل کی دعاوں کو قبول کرے اور سب کے لئے موجزات ہو اپنی دعا میں کرتاپی یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میریکل سٹوری ہمیں لے کر بھیجی ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اور اللہ تعالی خیر و آفیت کے ساتھ آپ کی رخصتی جو ہے وہ ہو آپ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر جائیں اللہ تعالی آپ کے لئے ثانیہ کریں آمین سم آمین تو میری پیاریوں جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ تاؤزن ٹائم جو ہے استقفر اللہ پڑھئی تھی اولا خیدرود ابراہیم ضرور پڑھا کریں عشاء کی نماز کے بعد ہی دو نوافع شکرانے کے دو نوافع صلات التوبہ اللہ تعالی سے دعا کرتی تھی اور میری پیاریوں تحجد کے وقت میں دو نوافع صلات الحاجات کے اول آخر تین دن مرتبہ درود ابراہیم اور بیچ میں تین مرتبہ سورہ یاسین پر کر اللہ تعالی سے دعا کرنی تھی تو اللہ تعالی نے آٹھ سال یعنی کی کہتی ہے کہ لاسٹ یہ جو تھا ہے وہ ان کی سٹوری کا ایک توفیر تھا تو اسی ٹائم پر اللہ تعالی نے سال کا اقتتام ہونے سے اللہ تعالی خیر و آفیت کے ساتھ سارے معاملات بہترین کرے سب کے لئے آسانیہ ہو جہاں جہاں پر میری آواز کو سنا جا رہا ہوتا اللہ پاک آپ سب کے لئے موجزات کرے سب کے دل کی دعوں کو قبول کرے جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نیک اور سوالیہ اور فرما بردار اولاد تا فرمائے جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی بھی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سبح آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ اس تھی مسکراتی نہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ